اسلام علیکم میری وین کیسے ہیں آپ سب لوگ میں دراز سے کچھ پروڈکٹ آرڈر کر رہی تھی تو میرے سامنے یہ بیا کاسمیٹک کی سکن پولشنگ کے پروڈکٹ آئے تو میں نے سوچا کہ ہاں میری بھی تو سکن پولشنگ کے پروڈکٹ ختم ہوئے ہیں تو میں نے آرڈر کر لی ہے اچھا اس میں دو ڈیفرنٹ چیزیں میں نے آرڈر کی زیادہ میں نے پروڈکٹ آرڈر نہیں کیے اور اس میں ایک میں نے ڈیویلپر آرڈر کیا دوسرا ان کا جو بلانڈ پولڈر ہوتا ہے وہ ایک سیٹ ملتا ہے یہ آپ آرڈر کر سکتی ہیں اس کو بنانا بہت سیمپل ہے سکن کے لیے کافی یہ فرنڈلی ہے آپ کو بہترین ریزلٹ دیتا ہے سکن کو ایریٹیٹ نہیں کرتا اس کو بنانے کے لیے اس کی کچھ کانٹرٹیز میں آپ لوگ کے ساتھ بھی ایک ٹیکنیک شیئر کرتی ہوں سیمپل سی ہے جو کہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ جائے گی اور یہاں پر آپ نے ایک شیشے کی پیالی لینی ہے تقریباً اس میں ٹو ٹیبل سپون کانٹرٹی اپنے ڈیویلپر کی لینی ہے شیشے کی پیالی یوز کریں یا پلاسٹک کی کریں سٹیل کا کوئی برطن یوز نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے فیو پمپس میں نے اس میں ایڈ کیے اور اس کے بعد میں اس میں سیکنڈ نمبر پر ایڈ کروں گی وائٹننگ بوسٹر یہ سوفٹ ٹچ کا ہے آپ کو دراز سے مل جائے گا میں لینک ڈھونڈ کے آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی میں نے لوکل مارکیٹ سے لیا تھا تقریباً ون ٹی سپون سے تھوڑا سی زیادہ کانٹرٹی میں نے اس میں یہ وائٹننگ بوسٹر کی ایڈ کی یہ آپ کی سکن پالشنگ کے ریزلٹ کو انہینس کر دیتا ہے اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کروں گی بیا کاسمیٹک کا رائس بلونڈ پورڈر اچھا یہ کافی اچھا ہے آپ کی سکن کے جو بال ہیں ان کو یہ ڈائی کر دیتا اور سکن کے کلر کے ساتھ بلکل میچ ہو جاتے ہیں اور ان دونوں پروڈکٹ کی اتنی کانٹرٹی ہوتی ہے اگر آپ ایک دفعہ بائے کر لیتی ہیں تو تقریباً سال تو آپ کا کہیں نہیں جاتا مطلب آرام سے نکل جاتا ہے ہاں یہ ہے کہ ایک بندی یوز کرتی ہو یہ نہ پوری فوج یوز کرے ایک بندی یوز کرتی ہو اب بات کرتے ہیں سپون ٹیکنیک کی اس طرح کا سپون ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے تقریباً یہ ڈیویلپر ٹو ٹیبل سپون کانٹرٹی میں نے ایڈ کیا اس کے علواء سپون کی بیک سائیڈ دیکھیں یہ چھوٹی ہوتی ہے جہاں سے ہم لوگ سپون کو پکڑتے ہیں یہ بیک سائیڈ اس کو آپ نے ٹرن کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون کانٹرٹی کے ساتھ آپ یہ اتنی سی کانٹرٹی آپ نے نکالنی ہے ٹھیک تو اتنی سی کانٹرٹی آپ کے ٹو ٹیبل سپون کے لیے کافی رہتی ہے جو کہ آپ اپنا یہ والا مکسر بنائیں گی اس کا ریزولٹ بھی آپ کو اچھا ملے گا پورڈر کی کانٹرٹی بھی زیادہ نہیں ایڈ ہوگی کچھ لوگوں کے پاس میئرنگ سپون نہیں ہوتے اس طرح کا سٹیل کا سپون سب کے گھر میں ہوتا ہے آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کانٹرٹی ٹھیک یوز کی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس یہ تین چیزیں آگئی ان کو ہم کریں گے مکسر مکسنگ کے بعد ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے اس کے بعد لائیو ریزولٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اچھا میں نے دیفرنٹ ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں وہ وائٹنگ کیپسولز ایڈ کر کے دکھا رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایڈ کر رہی ہوتی ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے پولرز میں دو سے تین چیزیں ہی ایڈ ہوتی ہیں یہاں پر ہم اس کو اپلائے کریں گے اور اپلائے کرنے کے 15 to 20 منٹس بعد ہم نے اس کو واش کرنا ہے جب بھی آپ اس طرح کا کوئی مکسر بنائیں ہمیشہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراں بنائیں اور فوراں اپلائے کریں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے بنا کے رکھ دیا اس کے بعد پھر آپ اس کو کوئی 10 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد یوز کرتی ہیں کیونکہ اس مکسر کی جو لائف ہوتی ہے وہ 20 سے 25 منٹ کی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹ نہیں ملا ہم نے تو سکن پالشنگ کی ہمیں اچھا ریزلٹ نہیں ملا اسی طرح سے کچھ پالرز والی بھی ایسے کرتی ہیں کہ دوسرے پروسس میں لگ جاتی ہیں وہ بنی پڑی ہوتی ہے تو وہ ریزلٹ نہیں ملتا تو اس کو 15 منٹ بعد ہم نے واش کرنا ہے اور واش کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ پانی لے لیا اور ایک اور بات بتا دوں کچھ لوگوں کی سکن کے اوپر تھوڑے تھک بال ہوتے ان کو 25 منٹ چاہیے ہوتے ہیں میرا تو وہ 15 منٹ میں کلیر ہو جاتا ہے 25 منٹ کے بعد آپ نے اپنے بالوں کی کنڈیشن چیک کرنی ہے اگر وہ بلانڈ ہو چکے ہیں گولڈن ہو چکے ہیں تو پھر آپ وہ ریموف کر دیں کہ نہیں ہوئے تو 2-4 منٹ آپ ایکسٹرا بھی دے سکتی ہیں اچھا میں یہاں پہ اس کو ریموف کروں گی دوسرا مجھے اس کی جو سب سے اہم بات لگتی ہے کہ جب بھی میں اس کو یوز کرتی ہوں میری سکن پہ کوئی ریٹیشن نہیں ہوتی میری سکن ریڈ نہیں ہوتی سکن پہ ایک نیچرل سا مطلب ایک گلو سا آ جاتا ہے اور یہاں پہ میں اس کو ریموف کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ میرے ہاتھ اور بازوں میں ڈیفرنس دیکھ سکتی ہیں مطلب ایک ویزیبل ڈیفرنس آپ کو نظر آئے نہیں تو جب میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی تب بھی آپ کو میرے ہاتھ کلیر لگ رہے ہوں گے لیکن آپ میرے ہاتھ اور بازوں میں فرق دیکھ سکتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کو دو سال سے یوز کر رہی ہوں کہ مطلب آپ کو ایک دم آپ کی سکن کو گلوئنگ کر دیتی ہے آپ کی سکن کو اوپر کوئی ریڈ پیچز نہیں آتے سکن جو ہے آپ کی ڈل نہیں ہوتی بعض کاتھ پالچنگ کروانے کے بعد آپ کی سکن فوراں گلوئنگ لگتی ہے لیکن دوسرے دن تیسرے دن سکن ڈل لگنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ کچھ اس کے فائنل ریڈلٹ ہے اور اگر آپ یہ والے پروڈکٹ بائے کرنا چاہیں تو دراز کا لنک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی آپ دراز سے جا کے آرام سے اس کو بائے کر سکتی ہیں باقی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور کسی اپنی اچھی سی فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس کسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک دو مجھے یاد رکھے گا thank you so much اللہ حافظ